ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سسکرائب کیجئے گا اور یہاں پہ ہمارے راہ ان کو دانہ ڈالنے جاؤ تو یہ فورا جالی کے ساتھ آکے چپک جاتے ہیں تو یہ دونوں میں نے بلیک ونگز میں لگایا ہے پیر دیکھئے بلیک ونگز میں ورکنگ کرنی ہے تو ان کا کیا رزرڈ نکلتا ہے یہ تو آپ جب ریڈ کریں گے اس کے بعد ہی اگزیکلی پتا چلے گا کہ کیا رزرڈ نکلتا ہے اور یہ مہترمنڈا دے کے کھا چکی ہیں اور یہاں پہ ہماری ڈیوہ بھی گھوم پھر آئی ہے تو ہم نے ایک کام جانا تھا تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آج ہم نہ اورنج لائن کو ٹرائے کرتے ہیں تو آج سے پہلے میں ابھی تک جب کی اورنج لائن لانچ ہوئی ہے نہیں بیٹھی تھی تو جی ہم چلیں گے اورنج لائن کے سٹیشن وہاں پہ ہم نے پارکنگ میں اپنی گاری پارک کی اس کے بعد جی لیا ہم نے اورنج لائن کا کوئن کوئن لینے کے بعد جی ہم گے جی اورنج لائن میں سوار ہونے کے لیے سٹیشن نہایت ہی صاف سترا تھا جدید طرز پہ بنایا گیا ہے اور نیٹ اینڈ کلین تھا پھر آگے جی ہماری ٹرین تو ہم جی سوار ہو گئی اپنی ٹرین میں اور مزہ کی بات یہ ہے کہ اتنے جدید سسٹم میں بھی نہ اورنج لائن میں بھی آپ کو مانگنے والی مل جائے گی یہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا تو مجھے وہاں پہ بھی جی مانگنے والی مل گئی اینی ویس پاکستانی ہے جی کچھ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ بہت اچھا ان کا سسٹم ہے ہر جگہ یہ ہر پوائنٹ پہ ہر سٹیشن کو آپ کے پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے کہ جی آپ کا فنانس سٹیشن آنے والا جی جس نے اتنے ہو جائے ریڈی تو جی یہاں پہ ہمارا سٹیشن آ گیا ہم لاسٹ ٹیشن پہ اترے اس کے بعد ہم اورنج لائن سے اترے تو پوری اورنج لائن تھی یہ لاسٹ ٹیشن تھا تو یہاں پہ پوری ٹرین نہ خالی بھی تو جس کی وجہ سے سٹیشن پہ اچھا حصہ راش ہو گیا تو پھر ہم وہاں سے باہر آئے پارکنگ سے اپنی گاڑی لی گاڑی میں بیٹھے اور ہم نے فیول کا دو ہزار سیف کیا اگلی ویڈیو تک لی اللہ حافظ